ریڈیو ہندوستان ہو سکتا ہے میری بات ان کو بتا کر کہ آپ ان کے زندگی بچا سکیں ہو سکتا ہے بہت لوگوں کی زندگی بچائیں میں کہوں گا پلیز میری اس پوشٹ کو ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے مجھے بتائیے میری جو کمیہ ہے میں بلکل صدارنا چاہوں گا آپ لوگ کی تو میرا ماغر درشن سڑک کے ماغر درشن کی بات ہو دو گلتی ہم لوگ اکثر کر جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ گلتیاں کبھی کبھی نہیں زیادہ تر جان لیوہ ثابت ہو جاتی کئی بار جیون بھر کے لئے وکلانگ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو کوئی بتانے والا یہ نہیں تھا آج بھی ہر دن بتانے والا نہیں تھا کہ آج بھی تم جب سڑک پہ جاؤ تو تمہیں دھیان رکھنا ہے میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی مجھے سڑک پہ جانا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے یہ دو گلتیاں نہیں کرنی پہلی گلتی آپ کو پتا ہے سپیڈ نہیں چل گائی ہے سپیڈ زندگی کی آپ نے تیز کر دی اپنی موٹر سائیکل اپنی کار کی تو زندگی کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے نہیں کہ آپ پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے آپ کہاں جانے والے تھو اور آپ کہاں پہنچ گئے آپ حیران رہ جائیں گے اس لئے تیز چلنا بند کیجئے سڑک پر تیز نہ چلیے جتنا ٹھیک تھاک آپ آرام سے کمفرٹیبل ہو کر کہ چل سکتے ہو وہ چلیے اور دوسری سب سے بڑی ضرورت ہے یاد رکھے رانگ سائٹ مت چلیے رانگ سائٹ چلتے ہیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اپنے لئے بھی اور سامنے والے کے لئے بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں اپنی گاڑی کے ساتھ کیونکہ آپ نے صرف ایک چھوٹی سی شارٹ کٹ چھوٹا سا شارٹ کٹ اپنایا ہے چھوٹی سی بھول کی ہے اور یہ بھول بھیانک بھول ثابت ہو سکتی ہے جیون کی آخری بھول بھی ثابت ہو سکتی ہے یہ گلتی نہ کیجئے اور عادت ڈالی ہے کسی کو کہیے کہ وہ آپ کو قسم کھلا دے یہ دو قسمیں کھلا دے کہ تم کو میری قسم اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو ہمیشہ یاد رکھو گے جب تم گھر سے باہر نکلو گے تو تیج گاڑی نہیں چلاو گے اور دوسری بات رانگ سائٹ میں نہیں جاؤ گے اگر تم رانگ سائٹ میں گئے تو یاد رکھنا مجھے بھول جانا بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اگر اس دنیا میں آپ رہیں گے ہی نہیں تو آپ ان کو کیا آپ سب کو بھول جائیں گے یاد رکھیں میں جانبوچ کیسے کڑے شبدوں ہارش ورڈ اس لئے بول رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ کے دماغ میں کھس جائیں آپ بھول سے بھی یہ بھول نہ کریں روڑ پہ جاتے ہوئے آپ نے آچانا کچھ سوچا جلدی پہنچنا ہے کہاں بلائے ہیں لیٹ ہو گئے ہیں آفس کے لئے کسی کام کے لئے یاد رکھئے کسی بھی کام میں کبھی بھی آپ لیٹ نہیں ہوتے اگر آپ زندگی میں لیٹ نہیں ہوتے زندگی میں آپ صحیح سمیہ پر ہی جانا ہے آپ کو اس کے پہلے نہیں جانا ہے اس لئے یاد رکھئے لیٹ نہیں ہوئے ہیں آرام سے چلیے سیفٹی کیونکہ آپ کی سیفٹی سڑک پر اور بھی کئی لوگوں کی سیفٹی سے جڑی ہے ہمیشہ یاد رکھئے کبھی بھی بھول مت کیجئے اگر آپ لیٹ ہیں تو آپ اس لئے لیٹ ہیں کیونکہ آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں گھر سے ٹائم سے پہلے نکلیں گے کبھی آپ کو تیز گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کبھی آپ کو رونگ سائٹ چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کھلوا لیجی اپنے آپ کو کسی سے قسم یا پھر اپنے آپ کو خود کی قسم دے دیجئے اپنے بھکوان کی قسم خود کھا لیجئے یا پھر اپنے پیارے سے بچے کا چہرہ دیکھ لیجئے اس کو آپ کی بہت ضرورت ہے چلتا ہوں آپ سے پھر ملتا ہوں ریڈیو ہندوستان پر کرتے رہے کام سنتے رہیے ریڈیو ہندوستان وہ بولتے نہیں ہے جیشی رام پانی بچائیے سب کو سکھائیے پیڑ لگائیے سب کو سکھائیے رہا 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 ہندوستان